نمسکر دوستو میں ہوسچن آپ دیکھ رہے ہیں سچن کا کچھن اور آج بننے والی ہے کلونجی والی آلو پرول مسالہ کی رسپی اس کی میکنگ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے بہت ہی یونیک رسپی ہے آپ کے روز مرہا کی لائف میں بہت ہی کام آنے والی ہے تو دوستو اس مسالے دار چٹپٹی رسپی کو بنانے کے لیے یہاں پہ ساتھ سے آٹھ پرول کو ہم نے چھیل کر اسے دو بھاگوں میں اس طریقے سے کٹ لینا ہے پھر اس کے بعد اس کے اگر بیچ بڑے بڑے ہوں تو بیچ کو آپ نکال لیجئے اور اس طریقے سے ہلک آسا اس میں چھیرہ لگائیں گے جس سے کہ جب ہم اسے فرائی کریں گے تو یہ آسانی سے پک جائے اسی طریقے سے ہم نے سارے ہی پرول کو اسی طریقے سے کٹ لینا ہے ہلک آسا چھیرہ اس میں اس طریقے سے لگا لینا ہے یہاں پہ دوستو ایک آلو بھی ہے اگر آپ صرف آلو سے بنانا چاہتے ہیں یا آلو پرول سے بنانا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک ہی آلو کا یوز کیا ہے تو آلو کو بھی کیا کرنا ہے آپ کو کہ آلو کو بھی آپ کو پتلا کٹ لینا ہے جتنا پتلا آپ کٹیں گے اتنی ہی آسانی ہوگی اسے فرائی کر کے پکانے میں تو یہاں پہ دوستو اب ہم کچھ مسالے اس میں ایڈ کریں گے میرینیٹ کرنے کے لیے تو کیا کرنا ہے ہمیں آدھا چھوٹا چمچ ہم لال میش کا پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ میٹ مسالہ اس کے ساتھ ہی آدھا چھوٹا چمچ نمک اور ایک چھوٹا چمچ یہاں پہ کلونجی کا مسالہ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی چھے ہری مرچے ڈیڑھ انچ ادرک کا ٹکڑا اور قریباً بیس لیسن کی کلیاں ملا کے یہاں پہ ہم نے ادرک مرچ لیسن کا پیسٹ بنایا ہے ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں باقی کا سبجی میں ہم ڈالیں گے تو اسے ہم کر دیں گے مکس اور بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پہ دوستو ایک بڑا پیاج اور یہاں پہ دو چھوٹے پیاج ہیں لگ بگ تین میڈیم سائز کے پیاج آپ لے لیجے گا اور یہ گریوی بنانے کے لیے ہم پیاج کو کاٹ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے تین میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے ہیں اس سے بھی ہم نے رفل ہی کاٹ لینا ہے تو پیاج اور ٹماٹر دونوں ہم نے کاٹ لیا یہاں پہ آدھا لیٹر پانی ہم نے پین میں لیا ہے اس میں پیاج اور ٹماٹر تھوڑے سے نمک کے ساتھ یہاں پہ ڈال دیں گے مان لیجے کہ آدھا چھوڑا چمچ یہاں پہ ہم نے نمک ڈالا ہے تو دوستو قریباً بارہ سے پندر میٹی سے پکا لیں گے پھر اس کے بعد تھنڈا کر کے اسے ہمیں پیسنا ہوگا یہاں پہ ایک باول میں آدھا کپ ہم نے لیا ہے بیسن آدھا چھوڑا چمچ یہاں پہ ہم ڈال دیں گے لال مرش کا پاوڈر آدھا چھوڑا چمچ یہاں پہ دوستو ہم نمک ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی آدھا چھوڑا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمچ یہاں پہ ڈال دیں گے حلدی پاوڈر کا اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمیں اور پھر کیا کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے یہاں پہ ایک گاڑھا بیٹر تیار کرنا ہے جس طریقے سے ہم پکوڑوں کے لیے بیٹر تیار کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے تو دوستو قریباً پندر میٹ ہو گئے ہیں پیاج اور ٹماٹر جو ہے بڑھیاں گل چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے ہمیں چھان لینا ہے اور اس کا جو پانی بچے گا اسے پھیکنا نہیں ہے اس کا ہم سبجی میں یوز کریں گے تو میں نے یہاں پہ دوستو اسے چھان لیا اب کیا کرنا ہے ہمیں اسے تھنڈا کرنے کے بعد تو یہاں پہ مرینیٹ کیا ہوا پرول اور مرینیٹ کیا ہوا آلو ہم باری باری سے یہاں پہ ہم فرائی کریں گے جس طریقے سے پکوڑوں کو ہم فرائی کرتے ہیں ویسے ہی فرائی کرنا ہے لیکن یہاں پہ دوستو آلو اور پرول تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتے ہیں اس لیے اسے تھوڑی سی تیج آنچ پہ پکا لینے کے بعد میں نے اسے تھوڑا دھیمی آنچ پہ بھی پکایا ہے قریباً دو سے ڈھائی منٹ لگ جائیں گے ایک بار آپ کو اس پکوڑوں کو بنانے میں اس طریقے سے ہم نے اسے ڈھائی منٹ تک فرائی کیا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور باری باری سے ہی سارے ہی پکوڑوں کو ہم تل لیں گے تو یہ دیکھئے دوستو پرول جو ہے بہت ہی اچھی طریقے سے سوفٹ ہو چکا ہے اور جو ہم نے اس کے اندر مسالے سے مرینیٹ کیا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا اب آگے کے پروسس میں دوستو ایک ہانڈی میں میں نے تین چمچ تین بڑے چمچ تیل لیا اس میں ایک چھوٹا چمچ یہاں پہ جیرا اور ایک بڑا چمچ ادرک مرچ لیسون کا پیسٹ ہم نے ڈال دیا جو ادرک مرچ لیسون ہمارے پاس بچا ہوا تو وہ پورا کا پورا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تیس سیکنڈ تک اسے فرائی کر لینا ہے جو ہم نے پیاج اور ٹماٹر پیس کے رکھا ہوا ہے اس میں ہم فٹا فٹ سے ڈال دیں گے اور ایک میٹ تک تیج آنچ پہ اسے پہلے ہم پکا لیں گے پھر اس کے بعد ایک چھوٹا چمچ یہاں پہ ہم حلدی پاوڈر ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ڈیڑھ چھوٹا چمچ یہاں پہ ہم نمک ڈال دیں گے یہاں پہ ایک چھوٹا چمچ یہاں پہ ڈیگی مرچ پاوڈر کا ڈال دیں گے اور ساری چیجوں کو اچھی طریقے سے ہمیں مکس کر دینا ہے اب یہاں پہ دوستو ریسپی کو چھٹ پٹا بنانے کے لیے یہاں پہ میگی کا ہم مسالہ ڈالیں گے یہ جو میگی کا مسالہ سبزی کے لیے آتا ہے مسالہ ماجک اسے ہم نے ڈال دینا ہے یہ ایک پیکٹ میں اس میں ڈال دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی جو پیاج ٹپاٹر کا پانی بچا ہوا تھا اسے ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے اچھی طریقے سے اسے مکس کریں گے اور اب اسے دوستو تین سے چار منٹ تک ہم اسے ڈھک کے پکائیں گے بڑھیا سا روگن جب تک کی اوپر نہ آ جائے تو یہ دیکھئے بڑھیا سا روگن آ گیا ہے اسے ایک بار اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے پھر سے اسے دو منٹ کے لیے ہمیں ڈھک دینا ہے جسے کی مسالہ بہت ہی اچھی طریقے سے پک جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ دو بڑے چمچ ہمیں کریم یا ملائی آپ کو ڈال دینی ہے تو میں نے گھر کی ملائی لی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوستو آدھا بڑا چمچ ہمیں میٹ مسالہ کا لینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے ہمیں مکس کر دینا ہے ملا دینا ہے اسے قریبا ہم دو منٹ تک پکا لیں گے اس کے بعد یہاں پہ پیاش ٹماٹر کا ایک کپ پانی بچا تھا اسے ہم نے ڈال دیا اور آدھا کپ پانی ہم نے الگ سے ڈالا ہے یعنی کہ ڈیڑ کا پانی ہم نے اسے ڈال کے اسے ڈھک کے پکانا ہے تو دوستو قریبا اسے ہم دس منٹ تک پکنے دیں گے اور دس منٹ کے بعد یہ دیکھئے اوپر بڑھیاں سے تیل آ چکا ہے مسالہ اچھے سے پک چکا ہے اب اس کے بعد ایک بار اسے مکس کر دیجے اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا اور اس کے بعد جو ہم نے پرول اور آلو فرائی کر کے رکھے ہوئے ہیں بیسن کے ساتھ اسے ہم ڈالیں گے ایک بار اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دینا ہے آپ کو اور اسے ڈھک دینا ہے دو منٹ کے لیے اس کے بعد ہماری ریسپی بن کے بلکل تیار ہے امید کرتا ہوں دوستو ریسپی آپ کو پسند آئے گی ایک بار ریسپی کو جرور ٹرائے کریں ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ Thank you so much